رازی کشمیر کا لقب دیئے تھا آپ کے وزیر آزم نے سبحان اللہ اس لیے میں آپ کی خوبصورت شہر خوبصورت گاؤں میں ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ آپ بھی ایسے سے پروگرام بنا رہا تھا کہ آپ لوگ سے ملوں آؤں آپ لوگ کو دیکھوں لیکن یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں آمین لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل اور دماغ میں ہے بے شکر وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے بے شکر مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیرے بہنے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے عصے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا انشاءاللہ مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے درپوک آدمی بڑا دلیر بننے کی چھوٹے سے کشمیر کے لیے سات لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج سات لاکھ کی ہے لیکن مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سات لاکھ فوج کے پیچھے بائیس تیس کروڑ کی فوج کھڑی بھی ہے پیچھے بڑا دلیر بننے کی اپنی فوج کے ساتھ ہیں سلوٹ کرتا ہوں میں اپنی پاک فوج کو اور ان کے شہیدوں کو اور خاص طور پر جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے جس طریقے سے وہ پاک فوج کا ساتھ دے رہی ہے اس پہ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں جسے کہا جاتا ہے اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے وہ بنی ہیں اس کے مقصد کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کسی اقوام متحدہ بنی گئی ہے پاکستان حکومت نے پاکستان فوج نے انہیں ان کی ٹیم کو یہاں بلا کے بٹھایا ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ کون بے کسوروں کو مار رہا ہے کون عورتوں بچوں کو اور بزرگوں کو شہید کر رہے ہیں سیویلینز کو کہاں سے فائرز آ رہے ہیں ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بجھوائے عزت کے ساتھ ہم نے تنیا کو یہ پیغام دی ہے کہ ہم امن پسل قوم ہے ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب میں یہاں پہ آیا ہوں پچاس تو تقریباً پچاس ساٹھ پن سے میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے اور میں بہت مشکل مشکل جگہوں پہ گھوم پھر کے آ رہا ہوں مجھے آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا ہے چھوٹا سا راشن آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں لیکن انشاءاللہ آتا رہوں گا انشاءاللہ آتا رہوں گا لیکن کیا پتا اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی زمین دیتی تو میں یہاں گھر بھی بنا لوں ہم لوگ رہتے تو کراچی لاہور اسلام آباد میں لیکن ہلتیا کہتا لوگ ہماری دل کی ڈڑکنیں ہماری دعائیں سب ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں جو کام آپ لوگ مل کے پہنچ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ کی ویعہ سے ہمارے بچے ہمارے خاندار ماں پہ آرام سے سو رہے ہیں صرف آپ لوگ کی قربانیوں کی ویعہ سے انشاءاللہ آپ لوگ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی آپ لوگ نے اسی طرح پاک پہنچ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے ٹھیک ہے جی